سامین السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ کے رشتے کربار اور صحت کو باندیا گیا ہے جادو کے ذریعے سے آپ کے گھر میں خون کے چینٹے بھی گرتے ہیں اور کپڑوں میں بھی کٹ لگتا ہے کپڑے کٹ جاتے ہیں قیمتی اور قیمتی چیزیں آپ کی غائب ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے پیسے بھی غائب ہو جاتے ہیں تو یہ اثرات آپ پہ جنات کے اور جادو کالے جادو کی ہیں ان جنات اور کالے جادو سے مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں اللہ پاک سے رجوع کرنی ہے ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا ہے کیونکہ کالا جادو ایسا ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بہت انسان شیطانی طاقتوں میں گھر جاتا ہے اور شیطانی طاقتیں اس پر اس قدر مسلط ہو جاتی ہیں ان کو اللہ پاک کی کلام کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور نہیں وہ دور ہوتی ہیں ہر وقت گھر میں گریلو جگڑے میں یا بیوی میں جگڑا آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے بات بات پر لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی بات کو برداشت کرنے کی حمد کو بات نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کے اندر چٹچڑا پن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو اللہ پاک سے رجوع کرنی چاہئے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود ابرہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ دفعہ صورت فلق اور صورت ناس پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سلام علی نوحن فی العالمین پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ مطلوبن اتائیت تک نہ پہنچیں یعنی کہ آپ کے گھر میں کپڑے بھی صحیح سا علامت ہو جائیں یعنی وہ کٹنا بند ہو جائیں آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں کون کے چینٹے نہ آئیں آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو یہ وظیفہ اس ٹائم تک کرنا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ پہ یہ شیطانی طاقتیں شیطانی اثرات جنات چڑھے لو کسایا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا صرف اور صرف اللہ پاک کی اس کلام کے ذریعے سے یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جن لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کو برف پور اس وظیفے سے فائدہ ملا اور ان کے گھر میں رزق دولت کی بارش اور ہر طرح کی آسانی ہی آسانی ہوتی گئی اور ان گھروں میں خوش نہ آتی گئی کیونکہ یہ آیت فوری پڑھنی چاہیے اور جادو کے خاتمے کے لیے یہ آیت بہت ہی پور اثر اور پاورفل ہے گھر میں خون کے چینٹے آنا ایسا ہے کہ انسان کی صحت گر جاتی ہے دن بہ دن ان کے اندر نائد فاقی اور چڑھ چڑھا پن آ جاتا ہے تو ان کو ان کلاموں کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے